وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے نرازگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرمان آپ نے حق بات کر دیتا بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا امم آئشہ کہتی ہیں کہ حضور الاسلام تو حق بتانے میں کوئی بخیل نہیں تھے اگر آپ نے قرآن سے کوئی آیت چھبانی ہوتی تو سور تحریم کی آیات وہ چھبا لیتے تو نبیر اسلام کی بیویوں کے حوالے سے وہاں نبیر اسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا لیکن آپ نے تو اچھا ہمارے یہاں پہ برلوی مکتب کے لوگ اور اہل تشیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غزب کا اظہار کیا ہے یہ غزب پنجابی والا نہیں عربی والا نرازگی کا ان آیات کا درس دے نہیں عرام ہے بارشریعت کے شروع میں لکھا ہے حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ آیات ہیں جن آیات میں نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے قل انی یخاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی قل ارائیت من اہلکنی اللہ ومن معیہ رحمنا نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے حلاق کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کی زوم میں ان کو عذاب سے کون بچا سکتے قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورة الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے ہم ان کی شارک کاٹ دیں اتنی سخت آیات قرآن کی پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوگی یہ تو ہمارا فضل ہے ہم چاہے تو اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں اتنی سخت سورة الاحقاو میں اے نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہو مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا اتنی سخت آیات یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا یہ ساری آیات وہ ہیں جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے انہوں نے جب یہ بین کر دی آیات تو انہوں نے کافروں کو کس مو سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ تو ساری آیات پڑھنے ہی گستا کی ہے یہ تو آیت پڑھنے ہونا خود اپنے اوپر 295c لگوا لے گا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا تو یہ جو آیتیں مبارکہ ہیں اے نبی تم فرماؤ کہ سورة العراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں اگر میں غاب جان لیتا تو خیرِ قصی جمع کر لیتا نہ میں تمہارے ڈفے کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا میں تو خود پابان ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے میں تو ڈر سنانے والا ہوں اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس اس لئے سورة العذاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں تم سے بات نہیں کرتے تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیوییں جو ہیں وہ دیوار کی طرح موں کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب میں مان نکلے تو کوئی ظاہر ہے گھاری اتنا تنگ تھا تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا تو جب یہ ہو تو نکل جائے کرو یہاں سے ہر معاملے کے اندر حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تعمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کے نازل ہونے کا انتظار کیا سورة النہور کا ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ ڈسکیشن قرآن کے اندر آ جاتی یہ ساری وہ آیات ہیں کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان ٹھڑا لو ساری یہ سیکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے ایجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہیں تو پھر سار ہم کیوں نہ کہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں اچھا یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ انہوں نے اس لیے گزتاگی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں تو جس جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرط کام بھی دیکھا نہ بولنا کوئی نہیں وہ اپنی لین سیدھی کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن تو نہیں کسی کو لین سیدھی کرنے دیتا قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پر ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شہراء بھی پریشان ہو گئے ہیں تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کرزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہو اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی سورہ علنام میں بھی آئی سورہ زمر میں قل انی خاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تب بابیدشاہ ہی کوئی نہیں پڑھنا رہ جو بلائے تھے ہاں فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done